اگرکلچر باغ جے کے ہم نے ٹریننگ سیشن رکھا ہوا تھا جس میں جو بینٹر ٹریننگ ہے ان کی اس کے حوالے سے پورا ایک ورکشاپ اور اس کے بعد پھر شافتراشی انہوں نے کیا یہاں پہ پرکٹیکلی یہاں پہ ہمارے باغ کی انہوں نے اس کو خود شافتراشی کروائی ہے خواجہ صاحب نے اور کامران صاحب نے اپنی موجودگی میں تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سارے ناظرین کو بالخصوص باغ کے جو ہمارے زمیداران ہیں جو نہیں بھی ہیں ہم سارے لوگ بیسیکلی زمیدار ہی ہیں تینٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کے ڈومی سائل اور وہ پیشے میں جو ہے نا وہ زمیداری لکھا ہوا ہے لیکن عملان ہم نے زمیداری چھوڑ دی ہے تو میرا پیغام صرف یہ ہے کہ میں نے اس دن جو آپ کی نمائش ہوئی تھی اس میں بھی گفتگو میں اپنی یہ بات رکھی تھی کہ میں ذاتی طور پر ایک سیاسی کارکن ہوں سماجی کارکن ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ چیز فیل کی ہے کہ جو مزہ زمین کے ساتھ محنت کرنے میں ہے لیکن کریں کسی اور چیز میں نہیں ہے میں نے اپنی زندگی کی روٹین بنائی ہوئی ہے اور رشتہ تین چار مہینے سے الحمدللہ اس پر کار بند ہو میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹہ ایک گھنٹہ روزانہ زمین کو دیتا ہوں کچھ نہ کچھ کام کرتا ہوں تو میں اپنے نوجوانوں کو خاص کر کے اور تمام زمیدار بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ محکمہ زراد والوں کے ساتھ رابطہ کریں آپ کے ہر ایریے میں توسی مرکز موجود ہے محکمہ زراد کا مرکز ہی آفیس ہے ہمارے یہ آفیسران انتائی خوش اخلاق اور بڑے تعاون کرنے والے لوگ ہیں ہم لوگ صرف تنقید ہی کرتے ہیں کبھی تعمیری طرف ہم سٹپ نہیں کرتے تو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ ان کی معاملت حاصل کریں اور ہم جو روایتی زمیداری ہے ہماری چاہے وہ روایتی فصلے ہیں مقعی ہے گندم ہے یا سبزیات ہیں اس کے ساتھ ساتھ باغ بانی کا چونکہ ایک ٹرینڈ بن رہا ہے لوگ مختلف قسم پر پودا جات فروٹ کے وہ لگا کر باغ بنا رہے ہیں تو اس میں اگر ان کے معاملت سے اور ان کے رینمائی سے اگر آپ کریں گے تو آپ کی وہ پیداوار دگنی سے بھی زیادہ ہوگی اور آپ کو اس کا بہتر ریٹرن ملے گا محکمہ زراد ہماری خدمت کے لیے یہاں پہ کام کر رہا ہے ہم لوگ تاون کریں گے اپنی زمینوں کے اوپر محنت کریں گے تو محکمہ زراد کو بھی اس میں اپنے انپورٹس دینے کا اپنے ٹکنیکس دینے کا اپنے ہمیں ٹریننگ دینے کا موقع ملے گا ورنہ یہ دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے گھروں میں اور سیاست میں لگے ہوئے ہیں اور زمینیں ہماری ساری بن جانیں تو یہ علمیہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا ایک معاشی نظام جو ہے وہ اس کے بہت برا حصر پڑ رہا ہے تو میرا یہ اخدارہ آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی زمینوں کے اوپر توجہ دیں اور محکمہ زراد کے انتائی تامن کرنے والے لوگ ہیں ہر وقت موجود ہیں ان کے تامن سے آپ اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں بہت شکریہ